آپ کے سامنے میں بازوں بھی نہیں کرتا امام ابو الحسن رضا علیہ السلام کا محجر اب باسی جار اس وقت لوگوں نے پوچھا کتاب الجہاد آپ دیکھیں کافی ہیں کہ لوگوں نے پوچھا کہ اگر اسلام مسلمان حکومت پر حملہ ہو جائے جیسے لئے تو ان کے لئے لڑنا جہاد کرنا ہم اس میں شریک ہوں تو امام نے فرمایا ہاں ان کے لئے نہیں اسلام کو بجانے کی اگر یہ ختم ہو جائیں گے کیونکہ یہ ظاہری اسلام بھی مٹ گیا تو دین محمد ہی مٹ گیا اس لئے قربانی دو اگر اس گئی گنری حکومت پر بھی کافر حملہ کرنا تو مسلمانوں کی تو کہلاتی ہے یہ آپ کافی محبابر جہاد میں دیکھیں کہ اس ظالم حکومت کے بارے میں کہا کہ ان کو نہ دیکھو اسلام کے دفاع کی بات کرو اب بھی سارے مسلمان اگر یہ سب کا اپنے جینوں میں بٹھا لیں کوئی اہل اتسانوں میں ہے کوئی اہل اتسانوں میں ہے جو نام محمدی زمین سے مٹانا چاہتے ہیں وہ دشمنہ ہے کہ رسول اللہ کا نام دنیا سے مٹ جانا تھا آپ انٹرنیٹ اگر دیکھیں رسول اللہ پر اتنے اتان اور اتنے خطرناک حملے ہو رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں یہ قراب نبی ہے یہ نبی ہے کوئی وہی بات جو کبھی رسول اللہ نے لکھی دی اب انٹرنیٹ کے ذریعے بے شمار حوالوں سے کہ نبی کیا چاہتے ہو محمد رسول اللہ کو یہ تو ایسا ایسا اب اسی کا وقت ہے کہ ہم اقبال کس بات کو سمجھیں اے گرفتار ابو بکر و علیہ و شہر باز کس بات میں پھنسے ہو کہ ابو بکر نہیں ہونا چاہیتا نہیں چھوڑو اے کنس ناسی خفیر آز علیہ و شہر باز جو ننگی حقیقت سامنے ہے کہ لوگ سرے سے سلام ہی مٹانا چاہتے ہیں اس کو بچالو پھر رہے ہیں خزان کے ہر کارے چمن بچاؤ کہ آشیان کا وقت نہیں اب آشیانوں کی بات نہ کرو یہ بعد میں فارغ ہو کر کر لیں گے کسیوں کے مسئلے سہی ہیں اسلام تو بچالو ان کفار سے رشتہ ماری طاقتوں سے دین اسلام بچاؤ اس لیے اس محفل میں شرکت سے دنی خوشی جو مجھے ہوئی ان دو نکتوں سے ہوئی کہ ایک تو دین و دنیا کوئی کٹھا یہاں پڑھایا تھا میں اپنے خدموں میں کہیں میرے جاننے والے سب میں عمر گزار چکا ہوں جب تک ایسے مدارس نہیں نہ کہاں ہوں یہ علاقے رکھ رہیں گے کارجزر دینی مدارس مسلمانوں کا کچھ نہیں بنا یہ بالکل ملہ اور مسٹری پیدا کرتے رہیں گے تو کاظمی صاحب کو اگر اللہ نے توفیق دیا اللہ دن کی توفیق پاس میں مزید دعافہ کرے بالکل صحیح خدم اٹھایا اور اس طرف جو ہے بچوں اور بچیوں کو لے جا رہے ہیں اللہ اس میں نے کامیاب کرے اور بہت امت کا دلدر سے امام خمینی قدس صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا اور جو امہ اہلِ بیعت سے متوارس آ رہا تھا ان کا نہیں ان کے خاندان کا تھا کہ انہوں نے سارے حالات دیکھے مگر ہمیشہ امت اسلامیہ کا ساتھ دیا وقت کے حکملانوں سے کوئی ٹھکر نہیں لی جب تک انہوں نے بے باس نہیں کیا یہی کہتے رہا کہ مسلمانوں کا براہ ونادیر حتیٰ کہ روزہ تک چھو میں جب کافی میں پڑھتا ہوں کہ امام دعفر صلی اللہ علیہ وسلم اب وہ اللہ علیہ وسلم صفحہ کے پاس تھی اب باسی خلیفہ تھا اب امام کو علم تھا کہ رمضان کے یہ پینک داریش ہے اس نے بھی روزہ رکھا نہیں مانا تھا کہ کوئی رویت نہیں کھانا آیا امام نے اس کے ساتھ کھا لی لوگوں نے بات میں کہا یاد ایک روزے کی قضاء کر رہینا بہتر ہے بجائے فساد دال لی فساد کی کوئی بات نہیں یہ جو مسلمانوں کا سربراہ ہے اگر یہ سمجھتا نہیں شروع ہوا حالانکہ میں سمجھتا ہوں فرمایا مجھے علم ہے کہ یہ شروع ہو چکا مگر میں اس پر اختلاف کروں فساد یہ ہے اس لیے اللہ کے بندوں کچھنی بڑی قربانی ہے کہ اپنے علم کی نفی کرنی کہ جو میں جانتا چھوڑو یہاں جو مسلمان سمجھ رہا ہے کہ آج نہیں رمضان تھی اس لیے میں نے تو جب پڑا اور بیرکل اللہ وزر بصیرت کیا الحمدللہ اب بھی پوچھ رہتے ہیں کہ آپ کا مشغلہ کا میں نے کہا کوئی مشغل دب سے ہو سنبھالا کتاب میں ہی پڑھ رہا اب بھی پڑھ رہا ہوں مشرق و مغرب سے مغاتا ہوں ہر گروہ کی پڑھتا ہوں اصل پڑھتا ہوں کبھی مناظرے کی کتاب میں نہیں پڑھتا یہ شرارتی لوگ تصویر بگھارتے ہیں خود دیکھنے ہی تیکھ وہ کہتے ہیں مذہبارے کیا کہتے ہیں وہ اپنی بات کی کیا تشریح کرتے ہیں اس لیے شروع جو ہیں شیعہ علماء کی دوسروں سب میرے پاس اثر موجود ہیں میں وہ دیکھتا ہوں اور اس سے مجھے یہ پتا چلا کہ اسلام میں کوئی اختلاف نہیں یہ سارا جہارت کا دندہ اور اس کے ساتھ تمہ کا کہ کچھ لوگ بے وقوف ہے جانتے نہیں کہ دوسرے کیا کہتے ہیں خود ہی بنا لیا شیعہ یہ کہتے ہیں سنی یہ کہتے ہیں اپنی مرضی کی تشریح حالانکہ سنیوں سے اگر پوچھیں کہ آپ کا یقیدہ میں صاف کہتا ہوں والقدر خیر و شر من اللہ تعالی کئی میرے شیعہ دوست کرتے ہیں میں نے کہا یار یہ آپ کی کافی ہے میرے خیر و شر من اللہ تشریح کو سمجھیں کوئی نہیں کہتا کہ بندے گناہ نہیں کرتے اللہ کرواتا بے وقوف ہے کو سنی یہ کر مگر غرق تشریحوں سے آپ بسم اللہ تعالی کچھ تو بیل ہی ہے اور کچھ پیت کا دندہ تمہاری جیسے پوچھا کعب الاحبار سے کہ جانتے بھوچھتے عالموں کے سینے سے کورسی چیز علم کو نکال دیتے جانتے ہیں مگر پرمایا خالب تمہ لانت جب آ جاتا ہے کہ لوگوں کو خوش کر رہے ہیں ان سے چندے بھگر رہے ہیں کوئی سنی بن جاتا کوئی شیعہ بن جاتا اگر ایمان داری سے آپ مسالک کا مطالعہ کریں گے تو یہ دین نہیں جزے جزے مسر رہے ہیں راستے ہیں رجویہ کدر سے آ گیا کوئی دوسری سرکہ ادھر سے آ گیا راستے ہیں یہ بھئی کوئی یہ دین نہیں علاقہ دین آپ کا ایک ہے اسلام نبی ارتشوہ آپ کا ایک ہے محمد رسولہ صلی اللہ اور جو ایمان بیلے اہلِ بیلے یہ بھی کوئی نزائی یہ ضرور ہے کوئی شرابتی لوگ کھڑے ہوئے اس دور میں جو کہتے ہیں حسین اللہ السلام یہ کوئی سنی ہے سنی خود جانتے ہیں کہ یہ ناصلی ہے یہ وہ پرانے لائین ہے جو مروان کی ضروریت ہے یہ کوئی سنی کوئی سنی امام حسین اللہ السلام کو سید و شدا کے لئے چلکار نہیں کرتا کر سکتا آخر میں دو شیر دوائنا اہمہ علیہ بیت کی شان میں کہ سنی کیا کرتا صوفی ہے سنی مصر میں ابن الفارض وہ کہتا زہبر عمرو زیاب و انقضاء باطلا اللہ محفظ من کا بشاہ اگر ایک شاہ مجھے زندگی میں حاصل نہ ہوتی تو میری ساری عمرز آئے گئی شیر برباد ہوگی وہ کیا ہے غیرہ ما اوریتو من عقلی ولا اترہ دل مبوس حق من قسائی قسائی کے خاندان میں سے جو سچا نبی آیا اس کی اترچی محبت جو مزہ نصیب ہوگی یہ اصل دول ہے یہ نہ ملتی تو میری ساری عمرز آئے فرمایات قسائی حضور کے پرزادہ سے نا دور جا کر قسائی کی نصر میں سے جو غیرہ ما اوریتو من عقلی ولا اترہ دل مبوس حق من قسائی کی اولاد میں سے سچے نبی کی ذریعہ کی محبت نصیب نہ ہوتی ہے اہلِ بیعت کی تو میری عمرز آئے گئی اور شیخ اکبر مہیدین ابن عربی اب سنیوں میں بھی وہ مطلع ہیں کئی سنی بے وکو کہتے ہیں شاک اکبر تو مرد تھا تو بہت در حجود کا قائل تھا یہ جانتے بہت تھے کچھ نہیں کیونکہ امام خمینی رحمت اللہ علیہ بھی صوفی تھے درویش تھے اسی لئے سہر و سلوک بھی آپ کو پڑھنی چاہیے صرف مسائل کی کتابیں نہیں پڑھنی چاہیے وہ جو عملی ہیں سہر و سلوک کہ پتا چلے کوئی اللہ سے ان کا تعلق وہ درویش تھے ان کو بہت سی باطنی مدد اللہ کی طرف سے حاصل کی اور جو خروشیف کو خط لکھا تھا مندروس اس میں یہی لکھا تھا کہ اگر تیرے اچھا انسان کہتے ہیں کوئی خدا نہیں میرے پاس بے اور شیخ ابن عربی عربی کی کتابیں پڑھیں خدا نظر آدھے ابن عربی کا حوالہ دیا مگر جاہل ملاقاتے رہتے ہیں نہیں شیخ ابن عربی جو تھا وہ کافر تھا کافر کوئی نہیں وہ کہتا ہے فَلَا تَعْدِ الْبَحْلِ الْبَیْتِ نَاسَنْ فَأَحْلُ الْبَیْتِهُمْ اَحْلُ السَّعْدَ اہلِ بیعت کے ساتھ دوسرے لوگوں کو شامل نہ کر اہلِ بیعت پر اللہ تعالیٰ کا خاصلان وہ چنے ہوئے لوگ ہیں دوسرے لوگ اپنی جو اچھے ہوں گے مگر اہلِ بیعت کے ساتھ ان کو برابر نہ کرو اہلِ بیعت اہلُ السَّعْدَ فَبُغْضُهُمُوا مِنَ الْإِنسَانِ قُفَةٌ حَقِيقِيُمْ وَحُبُّهُمُوا سَعْدَ اہلِ بیعت سے جو بغض رکھتا ہے وہ پکا کافر ہے اور جو ان سے محبت رکھتا ہے صحیح مسلمان ہوئی ہے اس لیے سکان سننی انکار کرتا نہ سننی کرتا نہ شیعہ کرتا جاہل کرتا جاہلوں نے فساد ڈالا ہوا ورنہ میں نے ہر سیج پر لوگوں کو رلکھا رہا ہے اے ندیسوں کو کہا دیوں بندیوں کو کہا بریڈیوں کشیوں کہ میرے پاس آجاؤ ٹی وی پر مجھے لے جاؤ جہاں یہ سپاہ ساببار یہ ہے نا فکر جعفری والے کرے حکومت مجھے بلائے یہ بیٹھ جائیں میں ان کا جل تھنڈا کر دیا کوئی بات نہیں صرف آپ لوگ سمجھتے نہیں وہ بھی سکتے ہیں جو پچھلے دیکھ گئے اس میں فنسے ہوئے ہیں رابنیوں نے یہ ساتھ ڈال دیا کیا کرے سنی ایک تاریخ پڑھتا اس نے بڑی شاند صحبہ کی یہ پڑھتے ہیں جس میں ان کے ظلم ہیں نہ ہم وہاں تھے نہ وہ وہاں تھے کوئی نہیں سنی سنائی باتے کیوں ان پر لڑا مر رہے ہیں خلا کے بندو شکر کرو ایک نام تم میں مشترکا ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اور ان کی آل اصباب سارے اب میں نے جو دروشی شروع میں پڑھا آپ نے دیکھا اور میں نے اس میں کہا وہ صحاب المصطفیر رکھا یہ صحیفہ کاملہ میں دیکھ رہے ہیں امام علیہ السلام نے صحاب رسول کے بارے میں صلوات کی ایک الگ دعا جیسے اہلے بیت کیے اسی طرح دو سفروں کی دعا ہے کہ صحاب رسول کے لیے بھی صلوات دے اور جو سات جن کی گاؤں میں بھی ہے اصحاب المنتدبین جو رسول اللہ کے چنے ہوئے صحاب تو کوئی شیعہ نہیں کہا سکتا کہ صحابی برا مسئلہ کیا میں سنیوں کہتا ہوں یار یہ فیصلہ ہو جائے نا کہ دین کی اس طرح کے میعات پر یہ صحابی ہے پھر شیعہ اس کو برا کیا بڑی مال جگرہ تو یہ کہ وہ کہتا میرے علم کے مطابقیات جو مجھے انتظر چلائی ہے وہ صحابی نہیں حضور کے ساتھ ہونے کے لئے ورنہ اگر وہ مان لے تو ہمار ابن یاسر ان کا کیا ہے مقداد ان کا کیا رکھتا حضور کیا رکھتا ان کا پتا چلا انہیں کہ یہ لوگ بلکل ٹھیک تھے صحیح معنی میں رسول اللہ کے ساتھی بات ان کا عذب کرتے ہیں ان کو کیوں برا نہیں کرتے اس لیے یہ کتابوں نے جو فساد دال لیا کہ کچھ لوگوں کو اطلاع ملی کہ انہیں برایاں کی ہیں وہ بیچارے برا کہنا ہی شاہر کچھ کو پتا چلا کہ نہیں یہ تو بہت اچھے تھے وہ گھڑی کیا کریں جو رپورٹ میں یہ ہو سکتے ہیں لحاظ سے ان کی تاریخ کرتے ہیں تو ان جگڑوں کو ختم کریں جب فارغ ہو جائیں گے کفار سے اور انشاءاللہ وہ دور علی امام المحبی علیہ السلام آئیں گے تو پھر سارے مسئلے ہو جائیں گے